السلام علیکم ویورز محرم الحرام سپیشل دودھ کا شربت بنانے کا بہت آسان سا ریسپی لے کر حاضر ہوئے ہیں یقیناً آپ کو ضرور پسند آئے گا الحمدللہ بہت مزیدار سا ہمارا سبیل کا شربت بالکل تیار ہو چکا ہے اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں کن چن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ ریسپی کیسے تیار کرتے ہیں آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں یہاں پر ہم نے لیا ہے دو چمچ تخ ملنگا اور چار چمچ ہم نے لیا ہے ساگو دانا اب یہاں پر ہم نے ان دونوں چیزوں کو بگو کے رکھنا ہے سب سے پہلے اس میں پانے شامل کر رہتے ہیں اور آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے پھول جائے الحمدللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تخ ملنگا اچھی طرح سے گاڑا ہو چکا ہے اور ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں ساگو دانا بھی بلکل نرم ہو چکا ہے ہم اس کو دو منڈ کے لیے اوبال لیتے ہیں جی پیارے دوستو اب یہاں پر ہم جیلی تیار کریں گے ایک کپ ہم نے پانی لیا ہے اس کو اوبال آنے پر ایک پیکٹ جیلی کا ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آج ساہ ساہ ہم جیلی کو اس میں شامل کر رہے ہیں دو منڈ ہم نے اس کو اوبال لینا ہے اس کے بعد اسے ہم ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اس طرح کا آپ برتن یا پلیٹ لے لیں اور اسے ہم بیس سے پچیس منڈ کے لیے روم ٹمپریجر پر چھوڑ دیتے ہیں الحمدللہ تو خمولنگا بھی تیار ہو چکا ہے ساگو دانا بھی ہم نے دو منڈ کے لیے اوبال کے اس بول میں دوبارہ نکال لیا ہے اب یہاں پر ہم شیرہ تیار کریں گے پانچ لٹر شربت کی ریسپی ہے تین کپ ہم نے اس میں پانی شامل کیا ہے اور تین کپ اس میں ہم چینی کا ڈالیں گے آپ اپنے ٹیس کے مطابق چینی کو زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہیں ہم نے صرف یہاں پر چینی کو اس میں ملٹ کرنا ہے زیادہ گاڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے چار سے پانچ منٹ ہم نے اس کو پکا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں چینی اچھی طرح سے اس میں حل ہو چکا ہے اب اس کو اتار کر ہم تھنڈا کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے دو لٹر فل کریم ملک لیا ہے بزار سے کھلا دودھ جو ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم پہلے اوبال لیں گے ماشاءاللہ سے دودھ اوبال چکا ہے دوسری طرف ہم کسٹڈ تیار کریں گے یہ ہم نے ایک ساشے کسٹڈ کا لیا جو بڑی آسانی کے ساتھ چالیس سے پچاس روپے میں بزار سے مل جاتا ہے تھوڑا سا ہم نے دودھ نکال لیا تھا اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ رہیں الحمدللہ کسٹڈ کا مکسٹر تیار ہو چکا ہے دودھ بھی اوبال چکا ہے اب تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں شامل کرتے جائیں گے اور ساتھ ہی چمچ ہلاتے جائیں گے یہاں پر کسٹڈ بھی ہم نے زیادہ گاڑا نہیں کرنا یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے ایک ساشے ہم دو لٹر دودھ میں ڈال رہے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسٹڈ بھی ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہم نے تھنڈا کر لینا ہے آئیے چلتے ہیں دوسری طرف ہماری چیزیں بلکل تیار ہو چکی ہیں اب جیلی ہم نے چھوری کی مدد سے اس طرح کر کے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیں گے مزیدار اور آسان گریلیو ریسپیاں دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں آئیے تمام چیزیں ہم نے تیار کر لیا ہے اب شربت کو بنانے کے باری ہے یہاں پر دو عدد ہم نے کٹوریوں کے برف لے لی ہیں آپ اس کو توڑتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شربت جتنا تھنڈا ہو اتنا ہی مزیدار ہوتا ہے چار سے پانچ لٹر شربت کی یہ ریسپی ہے آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں کسٹڈ ہمارا تھنڈا ہو چکا تھا اب اس کو شامل کر دیتے ہیں برف میں سب سے پہلے کسٹڈ ہم نے شامل کر دیا اور اس کے ساتھ جو ہم نے شیرہ تیار کیا تھا دو لٹر شیرہ اس کو بھی شامل کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساگو دانا جس کو ہم نے دو منٹ عبال لیا تھا ریکارڈنگ مس ہو گئے تھی اس لئے آپ عبالتے ہوئے نہیں دیتے ہیں اب اس میں توکملنگا بھی شامل کر دیا ہے ہم نے اور اس کے بعد ہم اس میں جیلی شامل کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے پیسیز ہم نے جیلی کے کر لیا تھے بہت مزیدار تھنڈا تھار سبیل کا شربت آپ ضرور بنائیں محرم میں سپیشل آپ کو بزاروں میں یہ شربت پینے کو ملتا ہے بہت ہی مزیدار ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ شربت بلکل تیار ہو چکا ہے جی پیارے ویورز اگر آپ یہاں پر تک ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ضرور ویڈیو پسند آیا ہوگا اب اس کو گلاسوں میں نکال لیتے ہیں الحمدللہ پرفیکٹ ساگو دانا کسٹرٹ جیلی والا شربت سبیل محرم کے لیے بلکل تیار ہو چکا ہے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے کازمی فوٹ کو اجازت دیجئے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ